موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں عبدالوحید بن محباللہ الندوی آئی پلس ٹی وی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں اور پیش ہے سیرت صحابیات اس بز میں جس عظیم ہستی کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا وہ ہیں ام سعد قبشہ انثاریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو مدینہ منورہ میں پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جن پاک ہستیوں نے بیعت کی تھی وہ اس بات پر بیعت تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کریں گے کوئی بہتان تراشی نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چھے باتوں پر صحابیات سے بیعت لی تھی اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بیعت کی تھی اور پھر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد باندھا تھا اس کو وفا کر چلے ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کے بیٹے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں جرنیل صحابی ہیں اپنے خاندان کے سردار ہیں اور جن کی موت پر عرش بھی ہل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنج و غم کا اظہار فرمایا یہ سعد بن معاذ ہیں کہ جب مبلغ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے دعائی مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا اور ان کی دعوت سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور ہر طرح سے مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی تو شروع شروع میں کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ ایک نئے دین کو مدینہ منورہ میں نافذ کیا جا رہا ہے ایک نئے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے چنانچہ ایک دن سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ گزرے دیکھا کہ مصاب بن عمیر اور اسعید بن زرارہ بیٹھے ہوئے ہیں گئے اور بڑے تمتراک سے کہا مصاب تمہیں کس نے مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دی اور اس نئے دین کے دعوت و تبلیغ کی کس نے اجازت دی مصاب رضی اللہ عنہ نے بڑے صبر و تحمل سے بڑی بردباری سے کہا آپ بیٹھئے آپ آقل و بالغ ہیں میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھتا ہوں اگر آپ کو بھلی لگیں قبول کر لیجئے نہیں بھلی لگیں آپ حکم دیجئے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ آپ لوگوں کا وطن ہے میں تو اجنبی اور پردیسی ہوں حکم دیں گے میں چلا جاؤں گا مصاب کی بات سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی انتہائی سنجیدہ لہجہ انتہائی نرم و نازک کلام اثر کیا چنانچہ سعید بن معاذ نے کہا ٹھیک ہے اپنی بات پیش کیجئے مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقانیت اسلامی تعلیمات پر مبنی ایسی مدلل اور اچھی گفتگو کی کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے وقفے وقفے سے وہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے جاتے تھے اور سعید تھے کہ وہ اپنا دل اسلامی تعلیمات کے لیے حوالے کرتے چلے جا رہے تھے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ سعید بن معاذ نے کہا کہ مجھے بھی اپنے دین میں داخل کیجئے اور انشاءاللہ میرا پورا قبیلہ دین اسلام میں داخل ہوگا یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ بنو عبدالعشال اسلام لے آیا اور ایک دن میں اسلام لے آیا یہ وہ مشہور صحابی ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا انہوں نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ہم آپ کی سنتے ہیں انہوں نے کہا سنو جب تک تم میں سے ہر فرد اسلام نہ لے آئے میں اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا چنانچہ سعید بن معاذ کی دعوت پر پورا قبیلہ شام ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسرت و تعیید میں پیش پیش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے آپ کے نسرت و تعیید کی ذمہ داری لی ہے ہم اپنے اس عہد پر قائم ہیں آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اسے کر گزریں گے آپ اگر ہمیں برکل غمات تک لے جائیں گے ہم وہاں تک جائیں گے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا رب قتال کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں بلکہ ہم نے تو اس بات پر عہد کیا ہے کہ آپ جہاں ہمیں کہیں گے ہم وہ کر گزریں گے ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والوں میں سے ہوں گے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعید بن معاذ کی یہ بات بہت پسند آئی اور آپ کے اس جملے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزم و حوصلہ عطا کیا چنانچہ سعید بن معاذ نے بھرپور ساتھ دیا تو یہی سعید بن معاذ ہیں ان کی والدہ کبشاں ہیں جن کی کنیت ام سعید ہے انتہائی عظیم خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فیدا کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیا اور زندگی بھر اس بیعت پر قائم و دائم رہیں زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرویدہ رہیں آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پہرا رہیں ان کے دو عظیم فرزند تھے اور وہ دونوں کے دونوں لائقوں فائق تھے ان میں سے ایک سعید بن معاذ تھے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں احد میں اور خندک میں شریک رہے ان کے دوسرے صاحب زادے عمر بن معاذ تھے عمر بن معاذ بھی بدر میں شریک رہے اور احد میں شہید ہوئے اور جب عمر بن معاذ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ماں کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی اور کہا کبشہ خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے خاندان کے مقتولوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا ہے اور تمہارے خاندان کے شہدہ کی سفارش تمہارے خاندان کے بارے میں قبول کر لی گئی ہے گویا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان بنو اشحل کے لیے جنت کی بشارت دی غزو احد میں اس خاندان کے بارہ لوگ شہید ہوئے تھے اور تیس لوگ زخمی ہوئے تھے اس خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی گرا قدر خدمات انجام دی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بھی اس خاندان کا بڑا مقام تھا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین گھرانے بنو نجار کے گھرانے ہیں پھر بنو عبدالعشل کے گھرانے ہیں پھر خارجہ کے گھرانے ہیں پھر سائدہ کے گھرانے ہیں اور یوں تمام انساری گھرانے بہت ہی اشرف افضل اور برتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو انسار کے بوڑے بچے جوان مرد عورتیں کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکا کرتے تھے سراپہ اشتیاغ تھے سراپہ استقبال کے لیے تیار تھے روزانہ صبح دم مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور انتظار کرتے رہتے کہ کب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رنجہ فرمائیں مدینہ منورہ میں داخل ہوں کئی دن یہی معمول رہا آخر ایک دن یہ آواز گونجی وہ آگئے جن کا انتظار تھا وہ آگئے جن کا انتظار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے مسلمانوں نے بے انتہا خوشی منائی بچیوں نے ترانہ گایا طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے طلع البدر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سے تعبیر کیا چودہ ہمیں رات کے چاند سے تعبیر کیا چودہ ہمیں رات کا چاند ہم پر تلو ہوا من سنیات الوداعی سنیت الوداع سے تلو ہوا ہے چاند ہمارے اوپر اللہ کا شکر لازم اور واجب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان نبی کو مبعوث فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے خوشی کی انتہا نہ تھی انسار کے تمام خاندان یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہریں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی نے جب مسلمان ہو گئے تو مصاب بن زبیر رضی اللہ تعالی نے جو سعید بن زرارہ کے گھر پہ تھے وہ وہاں سعید بن معاذ کے ہاں منتقل ہو گئے ایسی سعید بن معاذ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں ہمارے یہاں قیام فرمائیں یہی حال انسار کے تمام سرداروں کا تھا ہر کوئی یہ چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے مہمان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے ہاں ٹھہریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا تھا اونٹنی کی نقیل جب لوگ پکڑتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو دعوہا فَإِنَّهَ مَأْمُورَتٌ اسے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ معمور ہے جہاں اس کو حکم ہوا ہے وہیں بیٹھے گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جنابِ ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی اور اس طرح ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانِ رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا قربان جائیے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ کے میزبان ہوئے اور انہوں نے میزبانی کا حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر والے حصے میں قیام فرمائیں اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلے والے حصے میں قیام کریں گے اور ہم لوگ اوپر ہوں گے تو یہ بے عدبی ہوگی اس لیے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے حصے میں رہیں اور ہم لوگ نچلے حصے میں رہیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب لوگ ملنے جلنے آتے رہتے ہیں اس لئے میرا یہاں نیچے ہی رہنا بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو ایوب انساری نے مان لی اور وہ اپنے گھر کے بالائی حصے میں منتقل ہو گئے اتفاق دیکھئے کہ ایک دن پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا پانی چھت پر پھیل گیا سخت سردی کا زمانہ تھا ابو ایوب انساری نے سوچا کہ اگر یہ پانی جذب ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکا تو آپ کو تکلیف ہوگی چنانچہ میابیوی نے اپنے لحاف میں پورا پانی سمیٹ لیا یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا جب تک یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہ ہو یقین جانئے ہم دین کی چاشنی سے دین کی حلاوت سے دین کی شیرینی سے مستفید نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذا تعمل ایمانی مر رضی باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی اس کی شیرینی پالی جو اللہ تبارک و تعالی سے بحیثیت رب راضی ہو گیا اسلام سے بحیثیت دین اور بحیثیت طریق زندگی راضی ہو گیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول راضی ہو گیا رسول کی حیثیت سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام مفادات پر مقدم رکھنا اپنے تمام چیزوں پر مقدم رکھنا اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھنا چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سرد رات میں بھی اپنے لحاف میں وہ پانی جذب کر لیا جو گر گیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو ناظرین جب تک ہمارے دلوں میں اس طرح کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں ہو سکتے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوں لیکن اللہ رب العدد کی جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انساری کے مہمان ہوں گے چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ایوب انساری کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ سے ملنے آتے رہے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھرپور حصالیہ رسول اللہ صلی اللہ کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹھاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ پر اپنی جان نصار کرتے رہے غزوہ بدر میں غزوِ احد میں غزوِ احزاب میں شریک ہوئے غزوِ احزاب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی حفاظت کی خاطر ان کو حارثہ کے قلعے میں جمع کر دیا تھا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے اس قلعے میں امہات المومنین بھی تھی مدینہ منورہ کی اور بھی مسلم خواتین تھی اسی قلعے میں ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے سے جھانک کر دیکھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ برچی لیے وہاں چکر لگا رہے ہیں لیکن جو زرہ پہن رکھی ہے وہ زرہ بہت مختصر ہے چھوٹی ہے چنانچہ انہوں نے ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اما کیا اچھا ہوتا کہ یہ بڑی زرہ پہنے رہتے تاکہ پوری طرح ان کی حفاظت ہوتی کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی زرہ ہے بازو کھلے ہوئے ہیں اور دشمن ان پر کوئی وار کر دے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دشمن نے ان پر وار کر دیا اور نیزے کا ان کے بازو پہ گہرہ زخم آیا جس کی وجہ سے ہاتھ کی شہرک کٹ گئی اس کی وجہ سے بہت سارا خون بہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگوایا تاکہ آسانی سے ان کی عیادت کی جائے آسانی سے ان کی بیمار پرسی کی جائے دواء علاج پر پوری طرح توجہ ہو سکے لیکن خون بہت زیادہ بہ جانے کی وجہ سے نقاحت اور کمزوری آ گئی خون بند نہیں ہو رہا تھا تو زخم کو داغا گیا خون بند ہو گیا لیکن ہاتھ میں سوجن آ گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ زخم پھٹ گیا اس کے نتیجے میں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریضہ نے اپنا حکم مقرر کیا تھا یہ سوچ کر کے کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے ان کے اچھے تعلقات تھے ہمارے لئے یہ فیصلہ کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس دنوں تک بنو قریضہ کا محاصرہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اس شرط پر اپنے قلعے سے نیچے اترے تھے کہ سعید بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا چنانچہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی فیصلہ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو جنگ جو ہیں انہیں قتل کر دیا جائے ان کے جو بوڑھے بچے اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندی بنا دیا جائے یہ اس وجہ سے کہ بنو قریضہ نے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بنو قریضہ نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کی تھی جب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا سعید نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالی کا فیصلہ تھا چنانچہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے بنو قریضہ کے جنگ جیوں کو قتل کیا گیا ان کے بوڑھوں اور بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام اور باندی بنایا گیا ان کے مال کو مالِ غنیمت کے طور پر رکھا گیا ناظرین آپ دیکھئے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت کی محبت کو بالائے تاق رکھا بنو قریضہ نے ان کو اپنا محسن سمجھا تھا اسی لئے ان کو اپنا حکم بنایا تھا لیکن سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم سمجھا اور انہوں نے دین کو مقدم سمجھا اسی لئے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق تھا جو نافذ کیا گیا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید کی وفات پر عرش ہل گیا اور سعید کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے اللہ اکبر کیا مقام ہے سعید بن معاذ کا اور کیا مقام ہے سعید بن معاذ کی ماں ام سعید کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کے بیٹے کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے جن کے بیٹے نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا جن کے بیٹے نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور اور مطلوب تھا جن کے بیٹے کی وفات پر عرش ہل گیا اور اس طرح سے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین کا خصوصی احتمام فرمایا جب سعید بن معاذ کی روح پرواز کر گئی اس موقع پر ام سعید قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ زور سے روئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلاسہ اور تسلی دی ان کے لئے تعذیت کے کلمات کہے اور یہ تعلیقی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے خاندان کے مقتولوں کو جنت میں جمع کر دیا ہے اور تمہارے مقتولوں کی سفارش تمہارے خاندان کے سلسلے میں قبول کر لی ہے اللہ اکبر قبیرہ کتنا بڑا مقام ہے سعید بن معاذ کا ان کے بھائی عمر بن معاذ کا ان دونوں کی والدہ قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے بیعت کی اپنی زندگی میں کبھی اس بیعت کو توڑا نہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار ہو کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام مخالف ہو کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اللہ تعالی عنہ کو ناغوار ہو یہ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جو بیعت الرضوان میں شریک ہوئیں اور اس طرح سے اللہ تعالی عنہ نے ان کے لئے بھی جنت کی بشارت دی اللہ تعالی عنہ ان سے راضی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں نشاور کی ناظرین کرام ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ اسلام کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو اسلام کے مقابلے میں تمام مفادات ہیچ ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں دنیا و معفیہ کو ایک طرف کر دینا چاہیے اگر اپنی اولاد اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں ان کو سمجھائیں ہمارے بھائی ہوں اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں ہمارے والدین ہوں اگر وہ دین پر صحیح طور سے عمل نہیں کرتے اور دینی امور انجام نہیں دیتے تو ان کو سمجھائیں ان کے رشد و ہدایت کے لیے دعا کریں ان کے لیے کوشش کریں ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں ہوں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں اور اگر اسلام کے سلسلے میں کچھ گوتاہی اور سستی کریں تو ضروری ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کیا اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روک دیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا اسلامی مفادات دینی مفادات مقدم ہونے چاہیے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں اپنے خاندانی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفادات سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں ناظرین یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے روا نہیں ہے ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفادات پر اپنے مفادات کو مقدم سمجھیں یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو مقدم رکھیں دین پر عمل کریں دین کو پھیلائیں دین کو رواج دیں اپنے معاشرے کو صحابہ اور صحابیات کی صیرت کے مطابق ڈھالیں اس ساچے میں اپنے آپ کو فٹ کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی